بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کنسٹرکشن گائنڈ با یاسم اناس میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے کہ پانچ مرلے پلاٹ جس کا سائز ہے پچیس بائی پچاس پچیس چوڑا پچاس فٹ لمبا اس کی ڈی پی سی کے اندر کتنی اینٹ ہماری لگے گی یہ میں نے ایک سلسلہ شروع کی ہے میں نے تین مرلے سے شروع کی ہے تین مرلے چار مرلے میں نے کمپلیٹلی بتایا آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر کہ تین مرلے ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے ڈی پی سی کے اندر کتنی اینٹ لگے گی تین مرلے گراؤنڈ فلور پہ کتنی لگے گی تین مرلے فس فلور پہ کتنی لگے گی تین مرلے سیکنڈ فلور پہ کتنی لگے گی اور پھر تین مرلے ممڈی پہ کتنی لگے گی اور ان کی پوری کالکلیشن میں نے آپ کو بتائی پھر میں نے چار مرلے ڈی پی سی گراؤنڈ اور فس لور اور ممڈی کا میں نے بتایا کہ اس پر آپ کی کتنی کتنی انٹ لگے گی چار مرلے کا میں نے ہر ایک ویڈیو میں جو ہے الگ الگ بتایا کہ ڈی پی سی میں تنی لگے گی فس لور پہ تنی لگے گی گراؤنڈ پہ تنی لگے گی الگ الگ ویڈیو میں گراؤنڈ کی ڈی پی سی کی اور فس لور کی ممڈی کے الگ الگ ویڈیو ہے ابھی آج ہم بات کریں گے پانچ مرلے ڈی پی سی کے اندر ہماری کتنی اینڈ لگے گی اس کا جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ چند منٹوں میں چند یعنی دو تین چار پانچ منٹ زیادہ زیادہ پانچ منٹ کے اندر آپ فورا اپنے گھر کی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ مقان شروع کرنے لگیں کہ آپ کی ڈی پی سی کے اندر ٹوٹل کتنی اینڈ لگے گی مثلاً ابھی آپ دیکھئے ہم نے سب سے پہلے اس کے رننگ فیڈ نکال لیں ہماری جو ڈی پی سی ہے یہ ایک نقشہ ہے جس میں یہ دو بات ہیں یہ لانڈری ہے یہ دو بیڈ ہیں یہ کچن ہے یہ ٹی وی لاؤنچ ہے یہ ڈرائنگ ہے ڈرائنگ کے ساتھ اٹیچ واش روم اور یہ گیپ ہے وینڈیلیشن کا کچن اور باتھروم اور ڈرائنگ کے لیے اور یہ ہمارا کارپورچ آ گیا یہ ٹوٹل ہمارا انانسمنٹ ہے ساری اس کی پلانٹ کی تو رننگ فیڈ نکال لیں کے لیے ہمیں اس کے تمام دیواروں کا پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں ہم نے انٹ لگانی ہے وہ کتنا ایریہ ہے اس میں آپ دیکھئے سب سے پہلے یہ ہمارے دو لمبے جلے آ جاتے ہیں پچاس پچاس فوٹ کے ٹھیک ہے یہ میں نے کالکولیشن آر ایڈی کال کر رکھی ہو جائے تھا کہ مارا جو ہے نا ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے یہ آگے پچاس پچاس فوٹ آگے دیکھئے یہ پچیس فوٹ کی ہمارے کتنے دیواریں باندھ رہی ہیں ایک پچیس فوٹ کی دیوار دوسری پچیس فوٹ کی دیوار تیسری پچیس فوٹ کی دیوار چوتھی پچیس فوٹ کی دیوار اور پانچ بھی پچیس فوٹ کی دیوار یہ فرنٹ کی جو بانڈری ہے جہاں پہ گیٹا اور بانڈری وال آئے گی تو یہ ٹوٹل ایک دو تین چار پانچ دو پچاس فٹ کی اور پانچ پچیس فٹ کی یہ ہماری دیواریں آگئی اس کے بعد ہمارے مشروبز ہیں آٹھ بائی پانچ کے پانچ اور پانچ فٹ کی یہ دیوار آگئی ہماری پانچ اور پانچ بن گئے دس یہ دیکھئے دس فٹ میں نے لگا دیا پھر اس کے بعد آگئے ہمارے بیڈ آگئے بیڈ ہمارا ہے چودہ فٹ کی دیوار ہے یہ سینٹر کی یہ دیواریں کیونکہ آر ایڈی پچاس پچاس فٹ کی جو پیمائش ہم نے کیا اس میں آگئی ہیں تو یہ پیمائش جو ہے ہماری آگئی چودم فٹ ابھی اس سے آگئے اگر ہم آئیں تو یہ دیوار آتی ہے یہ آگئی کچنگی یہ دس فٹ دس فٹ دیوار آگئی اس کے بعد یہ دیکھئے چودم فٹ دس فٹ چودم فٹ اور دس فٹ اس کے بعد یہ دیواریں ہماری آگئی ہیں یہ آگئی بارہ فٹ یہ آگئی چار فٹ یہ آگئی چار فٹ بارہ اور چار سولہ اور چار بیس یہ میں نے اکٹھی ادھر انٹر کر دیا اس کے بعد ہماری آگئی ہے دیوار یہ والی یہ آگئی ہماری دیوار تیرہ فٹ اور بارہ فٹ یہ ٹوٹل بانگی ہماری پچیس فٹ بیس فٹ کی یہ دیواریں آئی تھیں یہ اور یہ اور یہ اور یہ آگئی ہماری ڈرائنگ کی دیواریں دو فرنٹ کی اور سائٹ کی یہ پچیس فٹ یہ ساری دیواروں کا جب میں نے یہ ہمارے ٹوٹل تمام دیواریں اس میں شامل آگو چکی ہیں ابھی ان کے جب میں نے جمع کیا تھا اس کے جو رننگ فیڈز باندھ رہے ہیں ہمارے یہ رننگ فیڈ نکل آئے ہیں ٹوٹل جو لیندھ اس کی نکل رہی ہے تین سو چار رننگ فوٹ رننگ فوٹ من یہ یہ دیوار یہ دیواریں یہ دیواریں یہ دیواریں یہ دیوار یہ دیوار یہ تمام دیواریں جیتی میں آپ کو نقشے پر نظر آ رہی ہیں یہ دیواروں کی جو کالکلیشن آئی ہے تین سو چار رننگ فوٹ آگئی یہ دیکھیں میں نے اوپر بڑا سا تین سو چار لکھ دیا ابھی جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ویڈیوز تین مرلے اور چار مرلے کی مکانوں جو میں نے انٹوں کی تعداد بتائی ہے اس میں میں آپ کو آر ایڈی فارمولا بڑی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں تو ابھی میں اس کو بہت زیادہ تفصیل سے ٹائچ نہیں کروں گا کہ اس طرح ویڈیو پھر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے میں مقصر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں اٹھارہ انچ کی دیوار ابھی ہم نے ڈی پی سی کی بات کر رہے ہیں تو اٹھارہ انچ میں ہمارے دو ردے نیچے ہم اٹھارہ کے دیں گے تین ردے ہم دیں گے تیرہ انچی کے اور چار نو ردے ہم دیں گے نو انچی کے اور اس سے نیچے سب سے پہلے ہمارا نیچے بیٹ ڈالے گا تقریباً چھ انچی موٹا تو یہ ٹوٹل تقریباً چار فوٹ کی ہماری ڈی پی سی ہو جائے گی مطلب یہ سمجھیں آپ یہ آپ کی روڈ ہے روڈ سے دو فوٹ آپ اوپر چلے جائیں گے اور روڈ سے ہی گراؤنڈ لیول سے دو فوٹ آپ نیچے آ جائیں گے یہ تقریباً چار فوٹ کی آپ کی ڈی پی سی بن جائے گی چار فوٹ کی ڈی پی سی میں سب سے پہلے آپ کے یہ جو دو ردیں آئیں گے یہ یہ آئیں گے اٹھارا کے پھر ایک دو تین تین ردیں آئیں گے تیرہ کے اس سے اوپر یہ سارے پھر آجائیں گے نو نو اینچی کے ایک دو تین چار پ handc چھ ساتھ آٹھť تو یہ آپ کے سارے جو نا یہاں تک یہ آ جائیں گے نو اینچی کے یہ آ جائیں گے آپ کے تین ردیں تیرہ اینچی کے اور یہ دو ردے آپ کے آ جائیں گے اٹھارہ انچی کے یہ دو لائنیں جو ہوتی ہیں یہ انچی کا نشان ہے اس طرح دو لائنیں دی جاتی ہیں یہ انچی کا نشان ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ ایک فٹ کا نشان ہے ادھر لکھتے ہیں نا نو فٹ اور نو فٹ اور تین انچ یہ ہوتا ہے اس طرح نو اشاریہ تین نو فٹ تین انچ اس کو اس طرح شو گیا جاتا ہے لیکن یہ اس سے متعلق کا چیز نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی ہم اس کو ڈسکاس نہیں کرتے ہے ابھی اٹھاروں اٹھارہ اٹھارہ非常 آپ نے دینے تو ٹوٹل جو ہماری رنگ ٹیلڈ منزل ب koşو بنتے ہیں 304 ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک 3004 334 اٹھارہ انجی کی دیوار میں 304 رنگ کوٹ Schn blue regulatory کوٹھ تینہ ہی замеч recession جو کہ ہم نے کلکلیٹ کرنی ہے ہم نے آرڈی ان میں انٹر کر دیا ابھی دیکھیں چار شریعہ پانچ تین شریعہ تین سات اور دو شریعہ دو پانچ جیسے ہم میں بچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ نو انچی کی اگر دیوار ہو تو اس کی ایک جو آپ کا ایک فٹ ہے اس طرح یہ رننگ فٹ جا رہا ہے فرض کریں یہ پچاس فٹ ہے ٹھیک ہے دیوار تو جو آپ کا ایک فٹ بنتا ہے نا یہ ایریا ٹھیک ہے اس میں آپ کی دو شریعہ دو پانچ انٹر لگیں گی ایک ردے کے اندر تو وہ ایک فٹ بنے گا میں نے ایک فٹ لکھ دیا اوپر ٹوٹل تمام ساتھ ضرب تمام جتنے بھی رننگ فٹ تھے وہ اور ضرب ردے لکھ دیئے میں نے ایک فٹ تمام فٹ اور ردے اس سے ہمارا جو حاصل ہوگا وہ ٹوٹل انٹیں آ جائیں گی نو ردوں کے اندر نو انچی کی دیوار میں نو ردوں کے اندر تین سو چار رننگ فٹ میں ہماری کتنی انٹ لگے گی چھے ہزار ایک سو چھپن انٹ لگے گی اسی طرح تیرہ انچی اس سب سے پہلے اوپر سے شروع کرتے ہیں کیونکہ پہلے دو ردے ہمارے اٹھاروں کے آئیں گے تو میں ادھر سے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ ہماری پہلے دو ردے ہیں ہمارے یہ دیکھئے دو دو ردے تین سو چار رننگ فٹ اور ایک ردے میں ہماری انٹ آ رہی ہے چار چار شریعہ پانچ اٹھارہ انچی کے ردے میں ہماری ایک فٹ کے اندر ایک ردے میں اٹھارہ انچی کا ردہ ہو تو ایک فٹ میں ہماری چار شریعہ پانچ انٹ آتی ہے تو چار شریعہ پانچ ذرب تین سو چار یعنی ایک فٹ میں کتنی آتی ہے ذرب ٹوٹل فٹ ذرب ردے تو یہ ہمارا نکل آیا ستائیس سو چھتیس انٹین لگیں گی ہماری دو ردوں کے اندر اٹھارہ انچی کے اسی طرح اسی طرح ہماری تیرہ انچی کے جو ردے ہیں تین ردے ہیں تین ردوں میں ہماری تین ایک ردے میں لگتی ہے تین شریعہ تین سات فٹ یعنی ایک فٹ میں یہ ایک فٹ آگیا ذرب ٹوٹل فٹ ذرب ردے یہ ہمارے تین شریعہ تین سات ضرب تین سو چار فٹ ذرب تین یعنی تین ردے یہ ہمارا آگیا تین ازار چورتر تیرہ انچی کے تین ردوں میں تین سو چار رننگ فٹ میں ہماری تین ازار چورتر انٹ لگے گی ابھی نو انچی کی بات کرتے ہیں تو ایک فٹ کے اندر ایک ردے میں ہماری انٹ لگ رہی ہے دو شارعہ دو پانچ دو پانچ انٹیں لگیں گی تو ہمارا نو انچی کا ایک فٹ اس طرح رننگ فٹ پورا ہوگا تو ایک فٹ ضرب ٹوٹل فٹ ضرب ردے ہماری انٹیں ٹوٹل نکل آئیں گی کہ اس نو انچی کی کتنے ردوں میں ہماری کتنی انٹیں لگتی ہیں ہمارے تین سو چار رننگ فٹ میں نو ردوں میں نو انچی کے نو ردوں میں ہماری چھ زار ایک سو چھپن انٹ لگتی ہے جب ان کو ہم جمع کریں گے تو یہ آ جائیں گے چھے اور چھے بارہ اور چار سولہ چھے حاصل آ گیا ایک یہ آ گیا جب تین اور ایک چار اور سات گیارہ گیارہ پانچ سولہ چھے حاصل آ گیا ایک سات اور ایک آٹھ آٹھ اور ایک نو اور آخری لائن چھے اور تین نو اور دس گیارہ گیارہ آزار نو سو چیہ سٹھ انٹے جو ہے نا ہماری ٹوٹل لگیں گی گیارہ آزار نو سو چیہ سٹھ انٹ ٹوٹل ہماری لگے گی چار فٹ ڈی پی سی روڈ لیول سے دو فٹ نیچے دو فٹ اوپر اس میں پہلے دو ردے ہمارے اٹھا رنگے دوسرے اس کے اوپر تین ردے تیرہ کے اور اس سے اوپر نو ردے ہمارے آ جائیں گے نو انچی کے اور اس سے بھی نیچے ہمارا یہ چھ انچی جو ہے یہ آ جائے گا کنکریٹ جس میں رید بجری سیمٹ ون ون فور ایٹ کا مسالہ بنا ہوا ہوگا اور یہ ہمارا آ جائے گی یہ ٹوٹل چار فٹ ہماری ہائٹ بن جائے گی دو فٹ گراؤنڈ لیول سے نیچے دو فٹ گراؤنڈ لیول سے اوپر یعنی تقریباً رفلی اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ پانچ مرلے کی ڈی پی سی کے اندر جس میں دو بیٹ دو بات اٹیج واش روم لانڈری کچن ڈرائنگ اٹیج واش روم ڈرائنگ کا اور اوپن ایریا اور ٹی وی لاؤنچ اور کار پورچ یہ تمام ایریا شامل ہو تو ڈی پی سی کے اندر تقریباً گیرہ آزار نوز سے چاہتے ہیں یعنی موٹلے حساب میں آپ بارہ آزار اینٹ کا ایسٹیمیٹ رکھیں گے بارہ آزار تقریباً آپ کی اینٹ لگے گی اور آپ کی ڈی پی سی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز جو میں فارمولے بتا رہا ہوں ہوفیلی کہ آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر آپ ہم سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو کارنٹلی میری ان تمام ویڈیوز کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حسلہ افضائی اور آنے والے وقت میں آپ کے لیے میں مزید معلوماتی اور زبردست قسم کی ویڈیوز بناوں تاکہ آپ کو کنسٹرکشن سے متعلق جتنے بھی کنفیونز ہیں وہ آپ کو کلیر ہوتی رہیں ابھی تاکہ لیے اتنا ہی اجازت دیجئے آسیم ایناس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ